موسیقی ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مزمان کاشف شکیل بزم رنگ و نور میں آپ تمام کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے ناظرین ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم عارف آزمی صاحب محترم عین الحق فیضی صاحب محترم فیصل مارولوی صاحب اور جناب انیس نبیل صاحب ہمارے درمیان یہ سارے شورہ موجود ہیں اور انشاءاللہ ہم سارے شورہ کا کلام سنیں گے ناظرین جیسا کہ یہ روایت رہی ہے کہ پروگرام کا آغاز ہم نے حمدی آنات کے ذریعے سے کیا ہے سو میں اپنی ہی نات کے بہت ہی چھوٹی سی بحر میں میں نے ایک نات لکھی تھی عارف آزمی صاحب سے اجازت چاہتا ہوں میں وہ پیش کر دوں شہد سے میٹھی بات نبی کی شہد سے میٹھی بات نبی کی رحمت عالم ذات نبی کی شہد سے میٹھی بات نبی کی رحمت عالم ذات نبی کی صدرہ سے آگے صدرہ سے آگے رات نبی کی اور ذریت تھی سات نبی کی ذریت تھی سات نبی کی قرآن میں ہے نات نبی کی قرآن میں ہے نات نبی کی اور نسبت کاشف ذات نبی کی آئیے ناظرین بزم کو آگے بڑھایا جائے اور میں گزارش کروں محترم عین الحق فیضی صاحب سے جو ڈائز پہ تشریف رکھتے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں محترم عین الحق فیضی صاحب محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حالت حاضرہ کے اوپر محترم عبدالکریم شاد کا خوبصورت کلام آئی پلس ٹی وی کے ذریعے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں سماعت فرمائیں ظلم قابول والا نہیں چاہیے ہم کو قانون کالا نہیں چاہیے ہم کو قانون کالا نہیں چاہیے ساکھیوں میں کشوں پر نہ ڈالو عذاب پیش کرتے ہو جس کو بتا کر شراب زہر کا اے پیانا زہر کا اے پیانا نہیں چاہیے زہر کا اے پیانا نہیں چاہیے ہم کو قانون کالا نہیں چاہیے ہم کو قانون کالا نہیں چاہیے یہاں شان صاحب مبارک بات کے مستحق ہیں وہیں آپ بھی مبارک بات کے مستحق ہیں آگے کے مسجد سماعت فرمائیں امن و اصلاح کی بات کرتے ہو تم جہل کے آئینے میں سبرتے ہو تم کوئی پتھر دکھائے تو ڈرتے ہو تم اے سقائد نرالا نہیں چاہیے اے سقائد نرالا نہیں چاہیے ہم کو قانون کالا نہیں چاہیے ہم کو قانون کالا نہیں چاہیے ظلم کا بول بالا نہیں چاہیے ہم کو دھوکا نہ دو شیر گفتار سے ہم کو دھوکا نہ دو شیر گفتار سے گل کی تشبیح دیتے ہو تم خار سے گل کی تشبیح دیتے ہو تم خار سے تم جو پہنا رہے ہو بڑے پیار سے نفرتوں کی نفرتوں کی یہ مالا نہیں چاہیے نفرتوں کی یہ مالا نہیں چاہیے ہم کو قانون کالا نہیں چاہیے ہم کو قانون کالا نہیں چاہیے تم کو او جو ترقی سے مطلب نہیں کیا سیاست کا کوئی بھی مذہب نہیں کھو بجھے نہ ہے تم کو مگر اب نہیں کھو بجھے نہ ہے تم کو مگر اب نہیں پھر کوئی دیو مالا پھر کوئی دیو مالا نہیں چاہیے ہم کو قانون کالا نہیں چاہیے ہاتھ ایک دوسرے سے ملاتے ہیں ہم ہاتھ ایک دوسرے سے ملاتے ہیں ہم بات لیتے ہیں مل کر خوشی ہو کے غم ساتھ نکلے لے کر وطن کا علم ہم کو ہاتھوں میں بھالا نہیں چاہیے ہم کو قانون کالا نہیں چاہیے ہم کو قانون کالا نہیں چاہیے آخری بند سماعت فرمائے شاد جو سے جنو میں یہی دل کہے آنکھ گیلی نہ ہو خوب ہے تو بہے بھوک سے پیٹ چاہے تڑپتا رہے زلطوں کا نبالہ نہیں چاہیے ہم کو قانون کالا نہیں چاہیے ظلم کا بونبالہ نہیں چاہیے ہم کو قانون کالا نہیں چاہیے بہت بہت شکریہ جناب عین الحق فیضی صاحب بڑے ہی اچھے انداز میں ہم سب کو نواز رہے تھے ناظرین علامہ اقبال نے کہا تھا ایک قائد کے بارے میں کہ نگہ بلند سخن دل نواز جان پر سوز نگہ بلند سخن دل نواز جان پر سوز یہی ہے رخت سفر میرے کاروان کے لیے آج ضرورت ہے ہمیں ایسی ہی قیادت کی جو ان صفات سے متصف ہو آئیے ہم بزم کو آگے بڑھاتے ہیں اس بزم کے ہمارے اگلے شاعر اور بہت ہی اچھے شاعر محترم جناب فیصل مارولوی صاحب ہیں میں فیصل مارولوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں فیصل مارولوی صاحب السلام علیکم ناظرین اکرام یہ ہم سب کی خوش خصمتی ہے کہ عارف آزمی صاحب اس بزم میں تشریف فرما ہے آئیے بنا کسی تعمید کے حالات حضرہ کے رحاظ سے غزل کے کچھ اشار ملاحظہ فرمائیے کہ ہر سر پہ سیاست کی بلا ڈول رہی ہے ہر سر پہ سیاست کی بلا ڈول رہی ہے خون آگ کتابوں کے ورق کھول رہی ہے ہر سر پہ سیاست کی بلا ڈول رہی ہے خون آگ کتابوں کے ورک کھول رہی ہے خواتین جب پیاز کارتی ہیں تو اس وقت بھی رونا آتا ہے اور خریدتے وقت بھی آ رہا ہے شیر ملادہ فرمائیے کہ حاکم ہوئی بازار میں مہنگائی کی میزان حاکم ہوئی بازار میں مہنگائی کی میزان لو پیاز کو سونے کے عوض تول رہی ہے حاکم ہوئی بازار میں مہنگائی کی میزان لو پیاز کو سونے کے عوض تول رہی ہے اور کہتے ہیں حیاء جس کو حیادار وہ دولت کہتے ہیں حیاء جس کو حیادار وہ دولت لاریب ہر ایک دور میں انمول رہی ہے کہتے ہیں حیاء جس کو حیادار وہ دولت لاریب ہر ایک دور میں انمول رہی ہے اور عالمی منظر نامہ ہمارے سامنے ہیں شیر ملاحظہ فرمائیے پوجہ چاہوں گا نازم صاحب کی کہ بیچینی ہر ایک ملک کے چہرے پہ ہے روشن بیچینی ہر ایک ملک کے چہرے پہ ہے روشن حالات کی تصویر یہی بول رہی ہے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بیچینی ہر ایک ملک کے چہرے پہ ہے روشن حالات کی تصویر یہی بول رہی ہے اور چگتے ہوئے دانے اسے کیا نظر آیا جو چگتے ہوئے دانے اسے کیا نظر آیا جو اڑنے کے لیے چڑیا وہ پر تول رہی ہے اڑنے کے لیے چڑیا وہ پر تول رہی ہے اور بے قابو ہوئی جاتی ہے فیصل کی زبان بھی بے قابو ہوئی جاتی ہے فیصل کی زبان بھی اترا کے بڑا بول جو وہ بول رہی ہے اترا کے بڑا بول جو وہ بول رہی ہے ہر سر پہ سیاست کی بلا ڈول رہی ہے خونہ کتابوں کے ورق کھول رہی ہے ایک دو اشارہ ڈالتا جس پہ ہوں نظر خاموش ڈالتا جس پہ ہوں نظر خاموش بتنما لگتا ہے ہر بشر خاموش واہ کیا کہنے کیا کہنے ڈالتا جس پہ ہوں نظر خاموش بتنما لگتا ہے بشر خاموش ڈالتا جس پہ ہوں نظر خاموش بطنما لگتا ہے بشر خاموش اور ہووی تہذیب اب یہ گھر گھر کی بے ہنر چیخیں باہنر خاموش ہووی تہذیب اب یہ گھر گھر کی بے ہنر چیخیں باہنر خاموش ڈالتا جس پہ ہوں نظر خاموش بطنما لگتا ہے بشر خاموش بہت بہت شکریہ فیصل معرولوی صاحب جو اپنے کلام سے نواز رہے تھے جن کے کلام کا خلاصہ یہ تھا کہ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے آئیے ناظرین ہم اپنا قدم آگے بڑھاتے ہیں اور اس بزم کے اگلے شاعر اور بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کے مالک جن کو آپ سنیں اور سنتے رہ جائیں میری مراد جناب انیس نبیل صاحب سے ہے میں ان سے گزارش کروں گا بڑے ہی احترام کے ساتھ کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں اسلام علیکم ایک قطع پیش خدمت ہے ارشاد بڑھی جب بھوک تو اپنے پڑوسی کو نگل ڈالا بڑھی جب بھوک تو اپنے پڑوسی کو نگل ڈالا سمندر کی بڑی مچھلی نے چھوٹی کو نگل ڈالا کیا ہے بڑھی جب بھوک تو اپنے پڑوسی کو نگل ڈالا سمندر کی بڑی مچھلی نے چھوٹی کو نگل ڈالا اور شرابوں کے پیالے ناج گانے کھیل مرغوں کے شرابوں کے پیالے ناجگانے کھیل مرغوں کے انہی چیزوں نے تیرے تخت شاہی کو نگل ڈالا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے شرابوں کے پیالے ناجگانے کھیل مرغوں کے انہی چیزوں نے تیرے تخت شاہی کو نگل ڈالا دو تین اشار سماس فرمائیے ارشاد مطلب یوں کہا ہے کہ کنارے پر کھڑے رہتے ہیں قطرہ بھی نہیں لیتے کنارے پر کھڑے رہتے ہیں قطرہ بھی نہیں لیتے ہم اپنے حق سے بڑھ کر ایک تنکہ بھی نہیں لیتے کنارے پر کھڑے رہتے ہیں قطرہ بھی نہیں لیتے ہم اپنے حق سے بڑھ کر ایک تنکہ بھی نہیں لیتے اور اس شیر پر خاص طب جو چاہوں گا کہ ہم اپنے حق سے بڑھ کر ایک تنکہ بھی نہیں لیتے کسی کو قرض دیتے ہیں تو پھر ہم سود کے ڈر سے اسلامی تاریخ کی حوالے سے یہ سمت پناہے کہ کسی کو قرض دیتے ہیں تو پھر ہم سود کے ڈر سے سلکتی دھوپ میں اس گھر کا سایا بھی نہیں لیتے کنارے پر کھڑے رہتے ہیں قطرہ بھی نہیں لیتے ہم اپنے حق سے بڑھ کر ایک تنکہ بھی نہیں لیتے اور کسی کو کسی کو قرض دیتے ہیں تو پھر ہم سود کے ڈر سے سلکتی دھوپ میں اس گھر کا سایا بھی نہیں لیتے اور آج کے دور کے انسان کی بہیسی اور میرا شیر کہ سلکتی دھوپ میں اس گھر کا سایہ بھی نہیں لیتے تعجب ہے وہ اپنی گود میں کتے کو رکھتے ہیں تعجب ہے وہ اپنی گود میں کتے کو رکھتے ہیں جو ہاتھوں میں غریب انسان کا بچہ بھی نہیں لیتے تعجب ہے وہ اپنی گود میں کتے کو رکھتے ہیں جو ہاتھوں میں غریب انسان کا بچہ بھی نہیں لیتے اور کہیں بکسے کے اندر بم نہ ہو پوشیدہ اس ڈر سے کہیں بکسے کے اندر بم نہ ہو پوشیدہ اس در سے ہمارے شہر میں اب لوگ تحفہ بھی نہیں لیتے ہمارے شہر میں اب لوگ تحفہ بھی نہیں لیتے کہیں بکسے کے اندر بم نہ ہو پوشیدہ اس در سے ہمارے شہر میں اب لوگ تحفہ بھی نہیں لیتے اور نبیل اس مطلبی دنیا میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں نبیل اس مطلبی دنیا میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے بھائیوں سے اپنا حصہ بھی نہیں لیتے نبیل اس مطلبی دنیا میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے بھائیوں سے اپنا حصہ بھی نہیں لیتے آخر میں دو شیئر پیش چاہوں گا عرص کیا ہے کہ تاثب کی ہوا کو مو چڑانا سیکھ لیتے ہیں تاثب کی ہوا کو مو چڑانا سیکھ لیتے ہیں چلو اب امن کے دیپک جلانا سیکھ لیتے ہیں چلو اب امن کے دیپک جلانا سیکھ لیتے ہیں ذرا سوچو اگر پڑھ لیں تو کیا کیا سیکھ جائیں وہ جو بچے چھوٹی عمروں میں کمانہ سیکھ لیتے ہیں اور سیاسی لوگ کچھ سیکھیں نہ سیکھیں عمر بھر لیکن سیاسی لوگ کچھ سیکھیں نہ سیکھیں عمر بھر لیکن مگر مچ کی طرح آسو بہانہ سیکھیں یہ معنی مرتے ہیں فٹ پات پر ایک دو غریب انسان مگر شہزادے تو گاڑی چلانا سیکھ لیتے ہیں مہترم ناظرین یہ تھے جناب آنس نبیل صاحب جو اپنے کلام سے نواز رہے تھے کہ بھٹکتی ہے حوث دن رات سونے کی دکانوں میں غریبی کان چھدواتی ہے تن کا ڈال لیتی ہے جان ایلیا نے کہا تھا جو رانائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے لباس مفلسی میں کتنی بے قیمت نظر آتی محترم انس نبیل صاحب نے جس طرح سے غربت و افلاس کا کرب اپنے شاعری میں سمویا ہے وہ خصوصی طور پر داد کے مستحق ہیں انس نبیل صاحب کے کلام کا ہر ہر شعر یقینا سچ اور حق کی ترجمانی تھا یا تو اس کے پیچھے ایک ہزار سال کا ماضی تھا یا تو ہمارے دور کی سچی صورتحال بہت بہت شکریہ محترم انس نبیل صاحب آئیے میں بزم کے آخری شاعر اور بہت ہی محترم کہنا مشق شاعر جناب عارف آزمی صاحب سے درخواست کروں کہ وہ مائک پر تشریف نہ ہے اس شیر کے ساتھ کے ہزاروں سال نرگیس اپنی بے نوری پر روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا آئیے ایسے ہی ایک دیدور سے ملاقات کرتے ہیں اور سنتے ہیں محترم عارف آزمی صاحب مائک پر ایک مطلع ایک شعر سے اپنی بات شروع کرتا ہوں اقصان کبھی دنیا کے حالات نہیں رہتے سرسبز ہمیشہ ہی باغات نہیں رہتے بہت اچھے بہت اچھے کیا بات ہے بہت سرسبز ہمیشہ ہی باغات نہیں رہتے دولت کا نشاہ ہوکی دنیا کی شہنشاہ ہی دولت کا نشاہ ہو کہ دنیا کی شہن ساہی انسان کی مٹھی میں لمحات نہیں رہتے انسان کی مٹھی میں لمحات نہیں رہتے غزل کا مطلب رہو زندہ اگر رہنا ہے میرے کارما ہو کر رہو زندہ اگر رہنا ہے میرے کارما ہو کر الہی کیسی بستی ہے جہاں ہر دم یا عالم ہے الہی کیسی بستی ہے جہاں ہر دم یا عالم ہے زبان رکھتے ہوئے بھی رہ گیا ہوں بے زبان ہو کر زبان رکھتے ہوئے بھی زبان رکھتے ہوئے بھی رہ گیا ہوں بے زبان ہو کر اور شیر ہے کہ نچھیڑو مستریب ہوں خون دل جلتا ہے ہر لمحہ نچھیڑو مستریب ہوں خون دل جلتا ہے ہر لمحہ نکلتی ہیں میری آہیں میرے دل سے دھوان ہو کر نکلتی ہیں میری آہیں میرے دل سے دھواں ہو کر اور شیر ہے کہ تمہاری چھاؤں میں گویا میرے ماضی کی تھندک ہے تمہاری چھاؤں میں گویا میرے ماضی کی تھندک ہے رہو تم سرپ میرے زندگی بھر آسمہ ہو کر کیا کہنے تھا مقدر شادہ صاحب رہو تم سرپ میرے زندگی بھر آسمہ ہو کر اور بہت مشکل ہے دیوانوں کا سہرہ سے نکل جانا بہت مشکل ہے دیوانوں کا سہرہ سے نکل جانا وہ اکلو ہوش لے لیں گے آیاں ہو کر نیاں ہو کر آیاں ہو کر نیاں ہو کر اور بظاہر خوش تو ہوں بظاہر خوش تو ہوں لیکن بباطن دل پریشاں ہے بظاہر خوش تو ہوں لیکن بباطن دل پریشاں ہے میں اپنے دوش پہ خود رہ گیا بارے گراں ہو کر اور مقتہ ہے بزید ہیں بجلیاں عارف بزید ہیں بجلیاں عارف نشیمن میں بناوں گا بزید ہیں بجلیاں عارف نشیمن میں بناوں گا نہیں ممکن چمن میں میں رہوں بے آشیاں ہو کر بے آشیاں ہو کر رہو زندہ اگر رہنا ہے میرے کارماں ہو کر اور زمین کی پستیوں میں بھی رہو بہت اچھے بہت اچھے شکریہ صاحب ناز کرے زندگی ناز کرے زندگی تیرہ نمائندہ ہمیں ناز کرے زندگی تیرہ نمائندہ ہمیں کٹ گئے بازو میرے لیکن ابھی زندہ ہمیں میری شریانوں میں بہتا ہے صداقت کا لہو میری شریانوں میں بہتا ہے صداقت کا لہو حوصلوں کے شہر کا بے باگ باشندہ ہمیں ناظرین یہ تھے جناب عارف آزمی صاحب جو اپنے کلام سے نواز رہے تھے ناظرین وقت کی تنگ دامانی کہ ہمیں اجازت نہیں دیتی اور نہ دل تو کر رہا ہے عارف آزمی صاحب کو مسلسل سنا جائے اسی کے ساتھ ہم ودا لیتے ہیں اور انشاءاللہ ملیں گے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ